نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی اوٹیوب چینل نولیس ٹویسٹ میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو مندر کے پجاری کے بعد اب ایک اور سخص آ چکا ہے جنتا کے سامنے سی بی آئی کے سامنے جس کے رہشیوں سے اب ایک کے بعد ایک پردہ اٹھنے والا ہے دوستو سشانت سنگھ راج پوتھ ایک راستے سے ہر روز گجرا کرتے تھے جہاں پر وہ ہر روز ایک بزرگ لیڈی کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے جہاں دوستو سشانت سنگھ راج پوتھ کے گھر سے تقریباً پچیس میٹر کی دوری پر یہ عورت ایک اکیلی رہتی تھی اور روڈ کے کنارے ہی سویا کرتی تھی کھانا کوئی سوسائیٹی میمبر لا کے دے دیا کرتا تو کھا لیتی ورنہ بھوکی ہی سو جاتی دوستو اس لیڈی کو جب سشانت سنگھ راج پوتھ کے کیس میں انویسٹیکیشن کر رہے ہیں سی بی آئی آفیسس نے دیکھا تو اس عورت نے بتایا کہ میں کچھ ایسا جانتی ہوں سشانت کے بارے میں جو شاید ہی کوئی جانتا ہو تو چلیے دوستو بتاتے ہیں کہ اگر اس بزرگ لیڈی نے سی بی آئی آفیسس کو کیا کچھ بتایا ہے اور اس بزرگ لیڈی کی بتانے کے بعد کیا کچھ کھلاسی ہوئے سسانت کے کیس میں دوستو اس سے پہلے میں آپ سب اس ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر بگل کے والا آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لگتار ملتی رہے دوستو اس بزرگ لیڈی نے بتایا کہ جس دن سشانت سنگ راج پوٹی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے اس دن سشانت سنگ راج پوٹی کے گھر کا جو لائٹ ہے وہ بہت جلدی بند ہو گیا تھا حالانکہ اس بات کو سشانت کے پڑوسروں نے بھی بتایا پر اس لیڈی نے بتایا کہ اس رات میں بھوکی تھی اور میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے اور مجھے کچھ دے کر جائے تاکہ میں کھالو اسی وجہ سے میں دیر رات تک جگی ہوئی تھی اس بزرگ لیڈی نے بتایا کہ سشانت سنگ راج پوٹ کے گھر سے تقریبا 20-25 میٹر کی دوری پر دو بلاک کار رکی جن میں سے کچھ لوگ نکل کر سشانت کے گھر کے اندر گئے حالانکہ اس دن سشانت کے گھر کے سامنے والا سی سی ٹی وی کیامرہ بھی بند تھا آخر وہ کیامرہ کیوں بند تھا اس کا کھلاسہ ابھی تک سی بی آئی بھی نہیں کر پائی ہے دوستو آخر وہ کون لوگ تھے جو کار سے اتر کر سشانت کے گھر گئے اور تقریبا 3-4 بجے کے بیچ رات میں وہ گھر سے واپس نکل کر اس کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے دوستو اس بزرگ لیڈی کے کہنے کے بعد اس کیس کو ایک الگی انگل سے دیکھا جا رہا ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ بہت جلد سشانت کو انصاف مل جائے گا دوستو اگر آپ بھی سشانت کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا آپ کا قیمتی سمجھ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد